ڈیو بھی ٹریکٹر سٹارٹ کر دیا ہے بہت ہی پیاری ہوگا آج ٹریکٹر کی نکل کر رہی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں ابھی ٹریکٹر دھوانا دیکھو بھی ریس دے رہے ہیں ایک پرسینٹی پی دھوانی دے رہا ایچ ایم ٹی اناٹھ کیا رہا تو بھئی ویڈیو کو نا جہاں دا شیئر کر دینا یہ آپ کو ٹریکٹر دکھا رہا ہوں ایچ ایم ٹی اناٹھ یارہ پہلا فور ویڈیو ایچ ایم ٹی اناٹھ یارہ ٹریکٹر ہے یہ کیونکہ کمپنی نے تو بھی اناٹھ یارہ ٹریکٹر جو فور ویڈیو بنایا نہیں تھے باقی ٹریکٹر نا بھائی اتنا کی اچھا تیار ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے دیکھو بھی آگے چھے ویٹ لگائی ہیں ٹریکٹر میں اکتی اکتی کلو کے آگے ویڈیو کی ہے نا تو بھی آگے ویڈیو بہت جروری ہے اتنا کا ساپ سترا کام کی ہے نا آپ سوچ نہیں سکو گے بھائی نو پانچ چوئیس کے آگے کے ٹائر ڈال لیں ہیں ٹھیک ہے جی باقی آپ کلر کوالٹی دیکھو بھائی بھائی ایسی کوالٹی تو کمپنی والے بھی سائے دی نہ دے پائیں جتنی کوالٹی مستری بھائی نے دینے کی کوشش کیا بہت ہی پیاری ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا کلر ٹو کے پینٹ یوز کی ہے بھائی ٹو کے پینٹ تو سارے یوز کر لیتے ہیں لیکن فنیسنگ دینا بہت بڑی بات ہے ہیٹ گارڈ ایچ ایم ٹی میں لگائی ہیں پائیدان کھلے کر دیئے اور سب سے بڑی میرے کو اس کی بڑیا بات پتا ہے کیا لگی مستری کی آپ کو دکھاتا ہوں بھی پاور سٹیرنگ کی ہے نا فور وے فور کو پاور سٹیرنگ کی فیٹنگ دیکھو کتنی جبردست ایک ایک چیز کا دھیان رہا ہے جیسے اب کمپنی فٹڈ چیز آتی ہے نا جو سیم ٹو سیم ویسی چیزیں مستری بھائی نے فٹ کیا ہے یہ فور وے فور کی جو نیچے سے روڈ جاری دیکھو اس کو بھی پروپر طریقے سے کور کیا ہے بھائی ایسی چیزیں مستری بھائی نے ایسا بڑیا طریقے سے کام کیا ہے جیسے کمپنی والے کرتے ہوں اور یہ فور وے فور کا لیور ہے بھائی اس کو آپ اوپر کریں گے تو فور وے فور کا گیر لگے گا ٹریکٹر میں قراروں کا فور وے فور آگے گا ٹھیک ہے جی اور سوڑا نو اٹھائیس کے ٹائر ہیں پیچھے کے اور ٹریکٹر میں بھائی تھوڑی جیادہ نہیں تھوڑی سی موڈیفکیسن کی ہے تھوڑی سی ڈیول ڈیسٹیوٹر وال ہو گئے اور جیادہ کچھ موڈیفکیسن نہیں ہے سیم ٹریکٹر کو ویسا ہی رکھنے کا اوریجنل رکھنے کی کوشیز کی ہے ایک سو پانچ بور کے ساتھ پچھتر ایسپی ڈی آئی کی ہے ٹریکٹر بھائی دھوہ نہیں دکھائے گا کیونکہ ایچ ایم ٹریکٹر ہے جیسی لوڈ پچھے آپ پہ ڈالیں گے ٹریکٹر کے نا تو بھی دھوہ دکھانا سٹارٹ کر دیتا ہے دھوہ دیتا ہے تو یہ ایچ ایم ٹی پچھتر ایچ پی کیا ہے ایک سو پانچ کے بور کے ساتھ ڈی آئی کر کے بھائی دھوہ کے تو نام ہی نہیں ہے باقی ٹریکٹر کی لک دیکھو بھائی کتنی جبردست مستری بھائی نے پینٹ کوالٹی اور جو بھی موڈیفکیشن کی ہے نا چھوٹی موڈی پاور سٹیرنگ فور وے پور اتنے ساپ طریقے سے کام کیا ہے کہ یار کیا ایک کہنے اور جون ڈیر کی سیٹ لگائی ہے میٹر وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی ایچ ایم ٹی کے میٹر ایچ ایم ٹی اناٹھ یارہ ٹریکٹر ہے یہ فور وے فور کیونکہ یہ فور وے فور ٹریکٹر آئی نہیں تھے کلر کوالٹی دیکھو بھائی بھائی اتنی جبردست فنیسنگ ہے اتنی جبردست ویڈیو میں آپ کو ساید نہ دکھی ہوگی اتنی فنیسنگ جتنی میں آنکھوں سے دیکھ پا رہو نا بھائی بہت جبردست ہے بھائی سچی میں نے بہت بڑے بڑے پینٹر دیکھے ہیں پر بھائی ایسی فنیسنگ آج تک میں نے نہیں دیکھی ساید اس سے اور بھی بڑے ہوں گے پینٹر جو اتنی سے زیادہ فنیسنگ دیکھتے ہوں گے لیکن میں نے جتنے دیکھیا نا بھائی بہت بڑیا ٹریکٹر ایچ ایمٹی تیار کیا پہلا 4x4 ٹریکٹر دیکھو بھی یہ اس سے پہلا بھی 4x4 تیار ہوا ہے ایچ ایمٹی پر یہ میں پہلا 4x4 ایچ ایمٹی ٹریکٹر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اگر کسی بھائی نے ایچ ایمٹی کوئی بھی ٹریکٹر کا کام کرانا ہوتا ہو تو بھائی سنگھیڑا ان کا پنجاب میں اور یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے بورڈ پر دیکھ سکتے ہو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو 4x4 کے تو سپیسلیسٹ ہے بھائی پاور سٹیرنگ کے رہے 4x4 کے تو ویڈیو کو دب کر شیئر کر دینا بھی اپنی اچھی لگے تو ایسی ایسی بڑیے بڑیے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا ہوں یہ ویڈیو کو دب کر شیئر کیا کرو پچھتر ایچ پی کیا ابھی اس کو ٹھیک ہے جی لائک جرور کرنا پھر